اسلام علیکم ناظرین اسرائیل کی طرف سے فلسطینی مہاجر کیمپوں اور سکولوں پر بمباری مسلسل جاری ہے کل بھی بریش کیمپ پر بمباری کی گئی جس میں دسیوں ہزار کے حساب سے مہاجر ہیں سینکرو وہاں بھی شہید ہوئے ہیں اور سکولوں پر اقوام متحدہ کی نگرانے میں جی سکول چل رہے ہیں ان پر بمباری کی گئی اور اب تک پینتیس چوتیس پینتیس میں سے سترہ ہستال مکمل طور پر اسرائیل تباہ کر چکا ہے اور ظلم یہ ہوا ہے کہ جن زخمی بچوں کو مصر بھیجوانے کی اسرائیل نے اجازت دی تھی ایک سالسی کے ذریعے قطر اس میں شامل تھا تو اب اس نے وہ اجازت نامہ واپس لے لیا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چار ہزار بچے تو پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں اور اب بیس ہزار بچے اندازہ کی یہ بیس ہزار کتنی بڑی گھنٹی ہے وہ موت کے موں میں ہیں ان کے زخموں کا علاج اب غزہ میں ممکن نہیں ہے اگر ایک دو دن ان کو اجازت نہ ملی تو ایک دو دن میں یہ بیس ہزار بچے مر جائیں گے لیکن ناظرین سب سے اہم بات جس کا انکشاف خود نیتن جہو نے کیا ہے اور وہ بات جو دنیا کرتے ہی آ رہی ہے اور لوگ حیران تھے کہ آخر غزہ میں سب سے زیادہ بچے کیوں مر رہے ہیں چالیس فیصد بچے ہیں پچیس فیصد مرد ہیں اور پینتیس فیصد عورت ہیں یعنی سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ بچے مر رہے ہیں لیکن جب اس بمباری پر آپ غور کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سکولوں کو نشانہ بنایا جانا اور بچوں کے کھیلوں کے میدان کو نشانہ بنایا جانا یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی اور اسی لیے اسرائیل کے جو ناقدین ہے دنیا بھر میں جن کی تعداد بڑھتے جاری ہے وہ نیتن جہو کو چائلڈ کلر کا خطاب دیتی رہی ہے لیکن اب بات جو ہے نیتن جہو نے ایک ٹویڈ کیا ہے جس نے آنکھیں کھول دی ہیں سب کے سوائے بائیڈن کے کیونکہ بائیڈن اور وہ رشی سائنک کیا نام ہے برطانیہ کی وزیراعظم فرانس کا میکرون اور کنیڈا کا ان کے سوا اور جرمنی کے سٹانسر کے سوا دنیا بھر کے باثر حلقے ہیں اور میڈیا ہے اور دانشور ہے وہ اور جو سیاسی کارکون ہیں انسانی اکو کے کارکون ہیں ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی ہیں اس نے چند فلسطینی بچوں کی مسخ شدہ لاشوں کا ایک فوٹو ایک ہی جگہ پر پڑی ہوں گے لاشیں اس کا فوٹو جاری کیا ہے اور فوٹو کے نیچے اس نے اپنا ٹویٹ لکھا ہے کیپشن میسیج لکھا ہے اور لکھا ہے کہ یہ دیکھو ہم نے یہ اتنے دہشتگرد مار دی ہے اور اتنے بچے مار دی ہے اور ان کو بچوں کو مارنا اس لیے ضروری ہے کہ یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ پھر دہشتگرد بن جائیں گے حماس میں شامل ہو جائیں گے فلاہ میں شامل ہو جائیں گے یہ دہشتگرد بن جائیں گے اس لیے بچوں کا مارنا ضروری ہے یہاں مجھے یاد آ گیا کہ نوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے بھی یہی پالیسی اپنائی تھی جرمنی میں وار کانسل کا جلاس ہوا تو اس میں ایک وزیر نے یہ ہٹلر سے مطالبہ کیا کہ جناب ہم جو یہودی اتنی تعداد میں ہر روز مارنے ہیں وہ ایک کوٹا مقرر تھا کہ ہر روز اتنے یہودی مارنے ہیں اتنی تعداد میں یہودیوں کو پکڑ تو انہوں نے پہلی لیا تھا گھے ٹوز کے اندر بند کر رکھا تھا کنسنٹریشن کیمپوں کے اندر بند کر رکھا تھا تو ہر روز وہ پانچ ہزار چھ ہزار کے حساب سے جرمنی میں پولینڈ میں ان ملکوں میں ان کو مار دیتے تھے تو اس میں آپ بچوں کو ایکسکروڈ کر دیں بچوں کو نہ ماریں ان کو کسی ایجنسی کے حوالے کر دیں یا کیا کریں تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ بچوں کو مارنا بڑوں کو مارنے سے زیادہ ضروری ہے بڑا جو ہے مثلا اگر ایک آدمی ستر سال کا ہے اگر اس کو ہم نہیں مارتے تو وہ پانچ سال بعد شاید خود ہی مر جائے یا اگلے سال ہی مر جائے یا دس سال بعد مر جائے لیکن یہ جب بچے بڑے ہوں گے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہیں اور جو لوگ اس عدد کو جھٹلاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے ہی اتنی تعداد میں مارا گیا تھا تو یہ جو لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جب جنگ ختم ہوگی اور جرمنی کی سلطنت اپنا کھویا مقام حاصل کر لے گی یعنی فرانس اور پولینڈ اور مشرقی روس اور یہ دوسرے علاقے جو ہے ان کو زم کر کے ایک گرینڈ جرمن امپائر بن چکی ہوگی تو یہ بچے اس میں بڑے ہونے کے بعد بدلہ لینے کا طریقہ سوچیں گے اور انتقام سے باز نہیں آئیں گے اس لیے یہ ضروری ہے کہ بڑوں کو تو مارنا ہے ہی لیکن بڑوں سے پہلے بچوں کو مارا جائے تاکہ یہ آنے والی نصروں کے لیے جو خطرہ ہے یہ ٹل جائے اچھا یہ الگ بات ہے جو گردش اعجام ہوتی ہے وہ کیا فیصلے کرتی ہے جس عظیم تر جرمنی کا خواب دیکھا تھا وہ تو پھر چند سالوں بعد انیس سو پینتالیس میں فنا ہو گیا ہٹلر بینکر کے اندر ہی اس نے خود پشی کر لیے اور ساری جرمن سپاہ بھی ماری گئی نازی پارٹی کے تمام ارکان مارے گئے وہ سارا قصہ ہی ختم ہو گیا لیکن یہ سوچ جو ہے اب نیتن جہو نے اعلانیا کہا ہے کہ بچے مارنا ہماری پالیسی ہے جو دنیا نے جو ہمارا کرنا ہے وہ کر لے چنانچہ بچے مارے جا رہے ہیں اور بچوں بمباریوں کے بعد اب یہ جو نیا اس نے کیا اسکنڈا کے رفاہ کراسنگ سے جانے کی اجازت دے کر وہ اجازت ناما اس نے واپس لے لیا ہے اور بیس ہزار بچے زندگی موت کی کشم کشم ہے اور یہ وہ کشم کش نہیں ہیں جو کسی بھی مریض کے لیے کہی جاتی ہے اس میں تو بچنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کو مصر نہ جانے دیا گیا تو یہ بیس کے بیس ہزار بچے مر جائیں گے ناظرین وہاں کس تیزی سے موت رکس کر رہیے آپ نے ایک فٹو دیکھا ہوگا کہ دو بچیاں ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی عمر کی ہے بڑی سی مرازی کو چھ سات سال کی آٹھ نو سال کی ہوگی دوسری چار پانچ سال کی ہوگی وہ بمباری کے خوف سے گھر سے باہر نکل کر ڈری سہمی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی کھڑی ہے وہ اس بمباری میں بس گئی اور آدھے گھنٹے کے بعد دوسری بمباری میں وہ دونوں مر گئی اور یہ ہو رہا ہے وہاں بچے جس طرح مر رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن میں اپنے اس پروگرام میں دے سکتا ہوں تھوڑی بہت لیکن نہیں دوں گا کیونکہ نہ میرے اندر اتنی حمت ہے اور نہ ہی میرے حیال میں آپ کے اندر اتنی حمت ہوگی اچھا ناظرین جو اس نے بات کی نا کہ فلسطینی بچے بڑے ہو کر بدلہ لیں گے اس کی طرف اشارہ اسرائیل کے پہلے وزیراعظم ڈیوڈ بن گوریاں آپ نے نام اس کا بڑی مرتبہ سنا ہوگا وہ بڑا ظالم آدمی تھا وہ بھی اس نے بھی گیا تھا ایک سہونی زائونسٹ کٹر زائونسٹ نہون گولڈمان جو ورڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کا صدر بھی رہا ہے اور بہت بڑا ایکٹیویسٹ تھا وہ بھی مر گیا ڈیوڈ بن گوریاں بھی مر گیا اس نے کوئی خط لکھا تھا اس کو گوریاں کو تو اس نے اس خط کا جواب دیا تھا وہ جواب جناب ایک چھپا ہے ایک کتاب ہے کہ دجیوش پرسپیکٹس اس کتاب میں یہ خط شامل ہے اور اس خط میں ڈیوڈ بن گوریاں لکھتا ہے کہ جناب ہماری مستقبل کی نسلیں بھی خوف میں رہیں گی اور ہمارے بچاؤں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رکھیں اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک فلسطینی زندہ ہے ہمارا دفاع خطرے میں ہے اس لیے اس نے یہ اعتراف کیا بشرمی کے ساتھ کہلیں یا جو بھی کہلیں اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس لیے کہ ہم نے ان کے ملک کا ایک حصہ اپنے قبضے میں نہیں لیا ہم نے ان کے پورے کے پورا ملک چوری کیا ہے اس نے چوری کا لفظ استعمال کیا سٹیل کا کوئی صوبہ نہیں کوئی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک ملک دوسرے صوبے دوسرے ملک کے کسی ایک حصے پر قبضہ کر لیتا ہے جس طرح روس نے یوکرائین کے مشرقی صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے ایک اکرائمیا کا جزیرہ جزیرہ نمائیس پر قبضہ کر لیا ہے نہیں فلسطین پورے کا پورا فلسطینیوں کا ملک تھا یہودی تو دو ہزار سال پہلے ہی اس کو چھوڑ کر جانا شروع ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی یہودی یہاں بہت کم تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں مزید ادات کم ہوتے گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا تو وہاں وہ یہودیوں کو ڈھونٹے رہے ملنا چاہتے تھے کسی وجہ سے تاکہ ان کو تسلید دی جا سکے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں کہ پتہ چلا کے ہونے کوئی یہودی نہیں ملتا فلسطین کے باقی علاقوں میں یہودی تھے کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت تو عملن یہ ملک دو ہزار سال پہلے یہودی چھوڑ چکے تھے وہ تو بالفور نے انیس سو سولہ سترہ میں یہ ایک ڈیکریریشن دیا کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کو ایک وطن بنایا جا اور اس کا اقتدائی جو نقشہ تھا وہ انیس سو اٹاریس میں پورا ہوا اور اس میں یہودیوں کو موجودہ فلسطین کا ون فورت سے بھی کم بہت ہی چھوٹا علاقہ دیا گیا کہ اس میں یہودی رہیں گے باقی میں فلسطینی رہیں گے لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے وہ پورے کا پورا فلسطین انہوں نے چھین لیا بلکہ جو علاقے فلسطین میں شامل نہیں تھے انیس سو ستھٹھ کی جنگ میں وہ بھی اس نے چھین لیا اور اس میں اسرائیل میں زم کر دی مثلا مغربی کنارہ جس کو غربی اردن بھی کہتے ہیں ویسٹ بینک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دریائے اردن کا مغربی ساحل ہے مغربی کنارہ اس لیے کہتے ہیں اور یہ ویسٹ جارڈن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جارڈن اردن کا ایک صوبہ تھا جس میں بیت المقدس بھی شامل تھا شاہ حسین نے سادش کے تحت انیس سو ستھٹھ میں یہ صوبہ اسرائیل کو دے دیا اس نے یہ زم کر لیا پھر وہ کیمپ ڈیوڈ موحدے کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مغربی کنارہ واپس کر دی جائے فلسطینیوں کو تو وہ جس طرح اس نے واپس کی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر آلٹرنیٹ شکل میں ایک گاؤں مسلمانوں کا فلسطینیوں کا ہے دوسرا یہودیوں کا ہے تیسرا فلسطینیوں کا ہے چوتھا پھر یہودیوں کا ہے یعنی ایک جس طرح چلی میں سراخ ہوتے ہیں اس طرح اور یہ جو غزہ تھا یہ مصر کا حصہ تھا یہ مصر کے پاس تھا یہ فلسطین اسرائیل کا حصہ اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا اس سے بھی پہلے لیکن جب انیس سو سرسر کی جنگ ہوئی اور سہونی چھپے ہوئے یہودی جمال ناصر نے شاہ حسین کی طرح سویز کا پورا جزیرہ نمہ اور یہ غزہ کی پٹی اسرائیل کے حوالے کر دی کیمپ ڈیوڈ موہدے میں سویز مصر کو واپس مل گیا لیکن جو غزہ تھا اس کو فلسطین کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کو جس طرح فلسطین کا حصہ بنایا آپ نے دیکھ لیا اور اس طرح کہ وہاں جب حماس جیتی ہے تو اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر لیا بغیر کسی وجہ کے وجہ یہ بتائے گی کہ حماس چونکہ ملیٹینٹ ہے یہ ہم پر حملے کرے گی اس لیے ہم اس کا محاصرہ کر رہے ہیں اس وقت حماس نے حملے نہیں کیے تھے اس سے پہلے حماس کا ایک قریقہ تھا کہ وہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں پر پتھراؤ کرتے تھے جس کو انتفاضہ کا نام دیا گیا تھا لیکن گولی نہیں چلائی تھی انہوں نے جناب ہر روز کے حساب سے پانچ، چھے، دس، پندرہ، بیس، پچیس کبھی سو سو بھی فلسطینی غزہ کے اندر شہید کرنے شروع کر دیا اور اسی طرح مغربی کنارے کے اندر بھی پھر یہ مسئلہ آگے چلا ہے تو ناظرین مجھے ایک بات یہ کرنی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے جو یوٹیوب پر پروگرام چلانے والے حضرات ہیں وہ عجیب عجیب طرح کے پروگرام کر رہے ہیں جن میں وہ بتا رہے ہیں کہ حماس نے اسرائیل کو تہس نہس کر دیا فلانہ شہر ملیہ میٹ کر دیا فلانہ شہر نیست و نبوت کر دیا ہزاروں جہودی فوجی مار دیئے اور وہ نیتن یاہو مافی مانگرے پر اتر آیا چین نے فوج بھیج دی روس نے فوج بھیج دی شمالی کوریا نے پتن کیا کر دیا ایران نے فوج اندر داخل کر دی فلانے میزائل مار دیا تو بھائی یہ اس طرح کی چیزیں ہماری نفسیات کے مطابق ہیں اچھلی لوگوں کو اچھی لگتی ہیں انیس سو پیسر کی جنگ میں بھی ہم نے اس طرح کا واقعہ سنے تھے کہ آسمان سے سبس پوشوں کی فوجوں کی فوجیں آگئی ہیں وہ جناب اندیا کے سارے بم اپنی جھولی میں لے لیتی ہیں لہذا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا حالانکہ پاکستان کو اس جنگ میں خاصا نقصان ہوا تھا اور پاکستان کی جو بچت ہوئی تھی وہ سو فیصد پاکستانی فوجی جوانوں کی بہادری اور ایک شدید جواں مردی سے لڑی گئی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو جو بچت ہوئی وہ ان کی وجہ سے ہوئی کوئی فرشتہ نہیں آیا اور فرشتے آتے بھی نہیں ہیں یہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے اس پر اگر ہم بات کریں گے تو وہ حاملہ دینی موضوعات کے طرف چلا جائے گا اس پر علماء سے آپ بات کر لیں کہ فرشتے نہیں آیا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موجزہ ضرور ہوا تھا اس کے بعد قرآن نے یہ تیہ کر دیا کہ جنگ تم نے لڑنی ہے اپنی قوت امانی اپنی حمت اور اپنی تفیق کے مطابق لڑنی ہے وہ تفیق کی وضاحت بھی کر دی کہ ایک اور تین کا تناسب ہونا چاہیے یعنی اگر دشمن تین گناہ ہے تو اس سے لڑو اگر اس سے زیادہ پروپورشن ہے تو پھر وہ خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے جب وہ جنگ کے لئے پہنچے تو دیکھا کہ نہ صرف یہ ہے کہ دشمن کی قوت ایک تین سے کہیں زیادہ ہے بلکہ وہ میدان جنگ بھی ایسا ہے کہ ہماری فوج کو اس میں بچنے کے چانسز بہت کم ہیں تو وہ لڑے بغیر اپنی فوج کو واپس لے آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی تھی کہ تم اپنے لشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ پاکستانی فوج نے جو پینسٹ میں جو ہماری بچت ہوئی یا جو ہم نے کامیابی حاصل کی یا جو ہم نے انڈیا کو نقصان پہنچایا اس میں کسی سبز پوش کا کوئی ہاتھ نہیں تھا وہ ساری پاکستانی فوجوں کی جوامردی اور ان کی بہادری اور بے خوف ہو کر ان کے لڑنے کے جذبے کی وجہ سے تھی ورنہ انڈیا کئی گناہ زیادہ فوج لہور کے بارڈر پر لائیا تھا تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں بہت پاپلور ہو رہی ہیں حقیقت میں چین روس کوریا ان تینوں کے جو بیانات ہیں وہ فلسطینیوں کی فیور میں نہیں دیے جا رہے وہ چونکہ امریکہ کا ایک کیمپ ہے یہ امریکہ کے مخالف کیمپ ہے تو وہ بیان بازی کی حد تک سکور پورا کرتے ہیں بیان بازی کی حد تک برنہ ان کی بلا سے چین ہو شمالی کوریا ہو روس ہو کوئی بھی ملک ہو ان کی بلا سے غزہ میں ایک انسان بھی نہ بچے ایک ایڈ بھی نہ بچے ان کو کیا پرواہ ہے اس بات کی ان کو کیا پرواہ ہوگی جبکہ مسلمانوں کو پرواہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں دلتاریخ کا ایک نہایت علمناک ترین ڈراما وہاں چل رہا ہے اور ہزاروں بچے شہید ہو رہے ہیں ہزاروں افراد شہید ہو رہے ہیں تو اس دوران ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے ترکی میں دس دن کا جشن ہو رہا ہے پتہ نہیں کونسی باز شہاں تھے وہ خلافت کہتے ہیں خلافت تو ہمارے یہاں کبھی تھی نہیں خلافت تو حضرت علیہ پر ختم ہو گئی تھی اور پھر اس کا جشن منایا جا رہا ہے عربستان میں ایک وہ میلہ کو ریاض کا میلہ ہے وہ موسیقی کا پوری دنیا سے موسیقار اور گویہ آئے ہوئے ہیں پجاب میں ایک سولہ روز کا گویہ میلہ ہے پاکستان میں اور ایک اسلام آباد میں میلہ چل رہا ہے تو پاکستان عربستان اور ترکی ترکی پاکستان اور سعودی عرب تینوں ملکوں میں جشن منایا جا رہا ہے یہ اب جی تین اہم پاک مسلمانوں کے تین اہم ملک فلسطینیوں کی موت پر جشن منا رہے ہیں تو روس ان کو کیا پڑھنی ہے کہ وہ فلسطین کی آ کر مدد کریں کوئی مدد نہیں کر رہا کوئی مدد نہیں آ رہی کوئی ہتھیار نہیں آ رہے سب یہ خیالی پلاو ہیں اور نہ ہی حماس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی اسرائیلی شہر کو نیست و نبوت کر دے یا ملیہ میٹ کر دے ہاں وہ لڑ رہے ہیں بیجگری سے لڑ رہے ہیں انہوں نے دشمن کے بہت سارے ٹینک بھی تباہ کیے ہیں بہت سارے فوجی بھی تباہ مارے ہیں اور ان کی فوجیوں کی مارنے پر اسرائیل کے پارلیمٹ میں ارکانیں پارلیمٹ کو روتے ہوئے بھی دیکھا گیا جس کی وجہ ہے کہ اسرائیل کی نزیق ان کے اگر دس جوان بھی مارے جائیں تو ان کے لیے ایک یہ سانحہ ہوتا ہے وہاں کوئی یودیوں کے نفسیات باقی ملکوں سے مختلف ہے بہرحال ایک حالی ورڈ کی ایک مشہور اداکار ہے انجلینہ جولی اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اسرائیل ان بچوں کو جان بوجھ کر مار رہا ہے اور یہ ایک حق گوئی کی آواز ہے بہرحال دنیا بھر میں جو مظاہرے اور ان میں بہت سارے ملکوں کے یہودی بھی شامل ہیں جو اس ظلم پر ترڈپ اٹھے ہیں کہ انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے وہ امریکہ میں بھی اور اسرائیل کے اندر بھی اور ان کو امریکہ برطانیہ اور اسرائیل تینوں کی پولیس ان یہودیوں کو مار رہی ہے ان پر تشدد کر رہی ہے ان کو گرفتار کر رہی ہے اس جرم میں کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز کیوں اٹھا رہے ہیں تو ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ اگلی بلاگ میں پھر بلاقات ہوگی تب تک اللہ خدا حافظ